السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ کو گریٹس گارڈن میں خوش آمدیت لیتا ہوں دوستو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہ تھا کہ میں آپ کو اپنے ٹولز یوز ٹولز دکھا ہوں جو میں ٹیلی بیسز پہ یوز کرتا ہوں کچھ ٹیلی بیسز پہ یوز کرتا ہوں اور کچھ ویکلی بیسز پہ تو سب سے جو پہلا ٹول ہے وہ ہے تو ٹوٹل ٹول جو ہیں پڑے ون ٹو ٹری فور فائف سکس تو ٹوٹل سکس ٹول ہیں جو پہلا ٹول ہے وہ ہے شاور اس سے میں اپنے پلانٹس کو پنی دیتا ہوں اس سے آوار وارٹرنگ بھی نہیں ہوتی اور پانی کافی کم اگدائے میں نکلتا ہے کافی اچھا ٹول ہے اس کی یہاں تو مجھے پرائس نہیں ہے میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا اس کو تو آن لائن اس کی پرائس نے کہا یہ آباوٹ فور ہنڈر تھی ہے ای تنگ تری ففٹی سے فور ہنڈر ای تنگ فور ہنڈر کا تھا یہ زیاد سی قوالٹی میں تھا تو یہ فور ہنڈر کا تھا نیچے نوزل نہیں ہوتی تو یہ آیا تھا جیسے میں اس کا نیچے سے کھل جاتا ہے ایک ہاسے میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتا تو یہاں نہ اس کے نہ ایک بیچ ہوتا ہے یہ کھل گیا ہے اوکے تو یہ دیکھیں میں نے کیا کیا اس کا ہک نہیں مل رہا تھا مجھے تو اس کے نیچے میں نے ٹیوب لگا دی یہ بلیک والے اس کے ساتھ آیا تھا تو اس کے نیچے میں نے ٹیوب لگا کے اوپر باندھ دیا اس سے اور یہاں پہ میں نے اپنے جو شاور ورڈ ٹیوب ہوتی ہے وہ لگا کے اسے کلپ لگا دیا تاکہ میں اس کو پانی والڈ ٹیوب کے ساتھ ازیلی لگا سکوں اور جوس کر سکوں ادر وائز یہ جو کلپ ہوتی ہیں یہ یہاں پہ یوز نہیں ہوتے اس کا کلپ میرے پاس ہے جو باہر کے ملک میں یوز ہوتا ہے ایسا یہ باہر کے ملک میں کلپ ہے تو وہ میرے پاس ہے لیکن میں فی الحال یہی یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے کام آ جاتا ہے ٹیوب پہ لگانے کے بارے کلپ ہوتا ہے اس کا اچھا تو یہ یہاں پہ ایس سے فکس ہو جاتا ہے اس کو اگر گمائیں گے اچھا چلیں اس کو گمائیں گے تو یہ یہاں فکس ہو جائے گا اور آپ اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دبا دبا کے تھاک گیا ہے تو اگر آپ اس کو اوپر نیچے کریں گے تو یہ خود با خود ہی کھلا رائے گا اب یہ دیکھیں یہ کھلا ہوا ہے اور یہ بند ہو گیا اس کے ٹوٹل ایٹ سٹیپس ہوتے ہیں تو دو چار پانچ چھ سات سات آپ کو نظر آئیں گا آٹھ وہاں یہ ہوتا ہے بڑے والا شعور یہ بڑے والا شعور میں میکسیم یوز کرتا ہوں یہاں پہ میں یہ دونوں کرتا ہوں یہ جو یہ دونوں ہیں یہ یوز کرتا ہوں ان سے پانی کام جاتا ہے جب میں نے زیادہ پانی دینا ہو تو میں یہ بڑے والا شعور یوز کرتا ہوں جو آپ کو بری بریکس ہول شاید دکھ رہے ہوں ایسا میں یہاں اتنی لائٹ نہیں ہے تو آپ کو امید کہتا ہوں کہ یہاں پہ بری بریکس ہول دکھ رہے ہوں یہ پورے گول ایریا میں ہول ہیں پورے اس ایریا میں تو میں یہ سٹیپ یوز کرتا ہوں اس کو اب اگر آپ اسے گھمائیں گے تو یہ سے گھونتا جائے گا اس کا سٹیپس چینج ہوتے جائیں گے یہ بہت ہارڈ ہے تو میں ایک خاص اس کو نہیں گھما سکتا یہ دیکھیں یہ جیسے جیسے گھومتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی سٹیپ چینج ہوتے جاتے ہیں تو سب سے پہلا ٹول یہ ہے جس کو میں پانی کے لئے یوز کرتا ہوں دوسرا ٹول یہ ہے کہ اس کو اس کو کہتے ہیں راکٹ کہتے ہیں اس کی پرائس 400 کے قریب ہے باہر کے ملکوں میں یہاں کا مجھے نہیں پتا یہاں زیادہ مہنگا دیتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس سے بھی شاور کا سکتے ہیں اس سے بریک شاور ہو جاتا ہے ذرا اس کی نوزل ہوتی ہے بریک شاور جاتا ہے یہ کسی بھی کسی بھی ڈرینک کولڈنگ جو ہم پیتے ہیں اس پہ فٹ ہو جاتا ہے جو بھی ہم کولڈنگ پیتے ہیں اس کی جو ہوتی ہے یونویلسر سیٹنگ ہوتی ہے تو یہ ایزلی فٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اور جب ہم یہاں سے دباتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے نیچے ایک نوزل لگتی ہے یہاں پہ جنے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ نوزل لگتی ہے اور اب استعمال کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے پانی کی پوٹل یہ میں اس کے اندر ڈالوں گا اس کو اس کو کماؤں گا جو سو سے دپا دینا ہے پھر اس کو پیچھے سے یہاں سے پکڑ کے پھر یہاں سے پکڑ کے ایسے دبانا ہے اس کے میں ہوا بھار جائے گی اور جیسے ہوا بھرے گی تو ہم اس کو دبائیں گے تو یہاں سے پانی نکل رہا ہے یہ میں نے ذرا وہ کیا ہوگا ہے اس کو اگر ہم یہاں سے سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو بھاری کرنا ہو تو ایسے دب اس سیٹ پر راؤنڈ کے لکھیں اور یہ بھاری ہو جائے گا اس میں ہوا بھر گئی تو یہ کام کرنا شروع کر دی ہے اس میں اگر آپ کو شو ہو رہا ہوں تو یہ تھا میرا یہ اولا تھا میرا سیکنڈ ٹول یہ میرا فرس ٹول تھا یہ میرا سیکنڈ ٹول تھا اس کو ہم یہاں رکھ دیتا ہوں تھرڈ ٹول یہ ہے میرا اس کو پروننگ کے لئے یوز کرتا ہوں یہ بہت اچھا ہے اس نے بہت موٹی موٹی شاکے پاٹی ہیں اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہو تو آپ یہاں سے اس کو بند کر رہو یہاں سے اڑا دیں تو یہ بند ہو جائے گا یہ کافی اچھا پرونر ہے یہاں پہ آپ ٹہنی رکھ کے اس کو کٹ کریں گے تو یہ اسی لی کٹ ہو جائے گی تو یہ بھی میں نے باہر سے ہونلائن آڈا کا ایک میں آیا تھا جو یہاں سے ملتے ہیں ان کی قوالٹی اچھی نہیں ہوتی تو اس کی قوالٹی کافی اچھی تھی یہ تھا بھی کافی ایکسپینسیف ایٹھنگ یہ بارہ سو رپے کا تھا وہاں اور آت تم یہ ٹوٹل ٹو فیفٹی بارہ سو بارہ سو پچاس سیپر لگے تھے اس پہ گھر پہنچتے پہنچتے لیکن یہ کافی اچھا یہ میں پہ تقریبا یہ ہو گیا ہوں گے اس کو ڈیٹھ سال سے زیادہ ہو گیا ہو گیا اس کو لیکن ابھی تک یہ کاٹ رہا ہے اس کی بلیڈز کا شارپ ہیں تو ہم اس کو ڈیلی بیسز پہ اس کو یوز کرتا ہوں یہ ہوگا ہے دوسرا تیسرا چوتھا جو ہے چوتھا یہ کرتے ہیں چوتھا یہ ہے اس کو میں یوز کرتا ہوں موسیت اور پہ یہ ہوا ہے تو اس کو میں جو بوڑی کرنے کے لئے کبھی سمال کرتا ہوں یا کبھی میں نے کئی سا مٹی نکالنی ہو تو میں بہت کام آتا ہے یہ یا میں نے اپنے اس کے نیچے ہول کرنا ہو گھملے کے نیچے تو میں اس کا استعمال کرتا ہوں چوتھا نمبر پہ ہے پی اچ میٹر اس سے میں دیکھتا ہوں کہ میرے سے اگر کسی پلانٹ میں آور وارٹرنگ ہو جائے تو میں اس پہ دیکھتا ہوں کہ اس کا آور وارٹرنگ کا لیول کیا ہے تو یہ اس پہ تین آپشن ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلا موسچر دوسرا لائٹ تیسر پی اچ پی اچ کیا ہوتی ہے پی اچ ہوتی ہے پاور آف ہائیڈروجن تو یہ ہوتی ہے اسیڈک اور الکلائن یہ آپ کو یہاں شو ہو رہا ہوگا الکلائن یہاں پہ الکلائن لکھا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ الکلائن لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اسیڈک لکھا ہوا ہے تو اگر تو جو گریپس ہوتی ہیں ان کو جو پی اچ اچھی لگتی ہے وہ ہوتی ہے 5.5 سے 7.5 تک کچھ لوگ 7 بھی کہتے ہیں 5.5 جو گریپس کو اچھی لگتی ہے جو روز اس کو اچھی لگتی ہے لوگ روز اس کو اچھی لگتی ہے تو اگر وہ 5 پہ ہوگا تو اس کو اچھی لگتی ہے تو اب میں لائٹ کابو کر کے لکھتا ہوں اس کو لائٹ پر ٹرانسفر بتا ہوں یہ لائٹ پر ٹرانسفر ہو گیا ہے اگر میں اس کو لائٹ میں لے کے جاؤں گا حضرت ہم یہاں اتنی لائٹ نہیں ہے تو یہاں کچھ ہو نہیں ہوگا پھر اس کی کیمرے کے لائٹ بھی آف ہے تو اگر یہ دوپہر دن کا لکھاتا تو اس کی لائٹ میں سوئی لائٹ میں فل لائٹ میں لے کے جائیں تو سوئی ادھر آ جاتی ہے یہ لائٹ کے لئے ہوتا ہے تو موشل موشل کے موشل اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں موشل اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے ڈرائی یہ آپ کو ڈرائی والا اور یہ آپ کو فیٹ والا شورہ اور اس کے یہ جو پڑے ایک سے لے کے دس تک تو اگر بلو پہ ہوگی سوئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوئی لائٹ ہے کرین پہ ہوگی تو آپ کی سوئی مویسٹ ہے یعنی کہ بلکل پر فیکٹ ریول میں اگر ٹریڈ پہ آگئی ہے تو آپ کو سوئی لائٹ پہ پانی دینے کی ضرورت ہے اسی طرح سیڈی کو الکوی اچھا کرنے کے لئے سیڈی کو الکلائن کے لئے ہم یہ والی نمبر نیوز کرتے ہیں اور جو لائٹ ہے اوپر لائٹ کے لئے یہ والی نمبر تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیڈی کو الکلائن سوئی کیا ہوتی ہے الکلائن سوئیل اگر آپ نے بنانی ہے آپ کا پلائن کو پلانٹ کو ہماری یہاں موشلی سوئیل جو پکسان ہوتی ہے وہ الکلائن بیس ہوتی ہے تو وہ سکس سے سیون کے بیچ میں ہوتی ہے نیو بارٹ کے سیون ہوتی ہے پی اچھ تو الکلائن وہ ہوتی ہے جیسے آپ کا ایک ہوتی ہے تیزا بھی اسیڈی کو ہوتی ہے تیزا بھی تیزا بھی مینز اگر آپ جیسے وینگر ہوتا ہے اگر آپ پانی وینگر ڈالیں گے تو اس کی پی اچھا چیک کریں گے تو جتنا زیادہ وینگر ہوگا وہ اسیڈی سائیڈ پر سوئی گھومے گی اور اگر آپ الکلائن چیک کرنا چاہتے ہیں تو پانی میں بیکنگ سوڈا ڈال دیں تو بیکنگ سوڈا سے پی اچھ گرتی ہے سوری انگریز ہوتی ہے اور اسیڈک سے پی اچھ گر جاتی ہے دیکھیں نا 3.5 جو بیسٹ ہوتی ہے وہ 5.5 سے 7.5 تک ہوتی ہے جو پلانٹس کو اچھی لگتی ہے سوئی تو امیت کہتا ہوں کہ آپ کوئی سپی اچھا سبب چلے گا کبھی میں اس پر ڈیٹیل ڈسکریپشن بناؤں گا چور یہ میں جو تھارڈ ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے پڑی گرافٹنگ کے لیے میں یوز کرتا ہوں اس کا میں نے یوز بھی کیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ نکل آئے تو تو یہ گرافٹنگ ٹیپ ہوتی ہے یہ قسم کی نا شیش پلاسٹک کی طرح کی ٹیپ ہوتی ہے جو اگر میں کھینچوں تو یہ کھینچ جاتی ہے ایسا میں یہ خاصے ہو کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کافی فلیکسیبل ٹیپ ہوتی ہے لیکن ایک قسم کرنا یہ شاپ پر ہی ہوتا ہے جس کے دونے سائٹ پر چپکنے والے گوچھین ہوتی ہے لیکن یہ اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے گا جب آپ تینی پر لپیٹیں گے تو یہ اس کو چپک جائے گی بہت اچھے طریقے سپکتی ہے میرے ایک لیمن کے پلانٹس کے اوپر کچھ گیا تھا تو اس کے کچھ برانچز ٹوڑ گئی تھی نیا باوٹ آئی ٹھنک اے فور یا تری یا فور برانچز ٹوڑ گئی تھی بہت بڑی بڑی تو ان میں سے میں نے چاروں پر یہ لگا دی تھی تو چاروں میں سے ایک جل گئی ہے باکہ تین سرفائیف کر گئی ہیں تو میں بہت خوش ہوں کہ وہ پچھی گیا وانہ میرے سے فور پورا ٹوٹ ہی گیا تھا دیکھ مکان courیم ہو اللہ پتہ یل ہونے لگی ہے میرے گ абсолют وہی پرانہ عood واترین گئی ہے میرے دیکھیں دیکھیں کر رہا ہوں یا اگر کبھی میں خواد زیادہ ڈال دے تو پھر بھی میں اس کی پی ایچ کرتا ہوں کہ پی ایچ اس کی کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس کو ڈکریز کرنے کے لیے میں اس کو یوز کرتا ہوں لائٹ کے لیے میں آج تک اس کو یوز نہیں کیا تو اس کو میں جس میں آپ کو بتایا کہ اس کو میں کئی پرانچ ٹوٹ جائے یا گرافٹنگ وغیرہ کرنی ہو تو تب یوز کرتا ہوں میں نے گریہ گرافٹنگ کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو گوئی کوششن ہے تو پلیس پلیس کمنٹ بیلو تھانکس فور وچنگ بار